ویٹھا بالوں کے علاوہ دیگر صحت بخش فوائد بھی ہیں جن سے بہت سے لوگ لا علم ہیں ویٹھا مارکٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتا ہے یہ نہ صرف بالوں کی نشوہ نمہ اور خوبصورتی کے لیے مفید ہے بلکہ دماغ آدھے سر کے دردت مرگی بے ہوشی و لخوا سے نجاتت لیوز موشن و ٹیومر اور دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف دوائیوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سابون سے پچاس گناہ زیادہ میل کو صاف کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ریٹھے میں ویٹامن سی، ڈی، ای، گلیلو لٹک مرکبات اور سلیم پائے جاتے ہیں جو اس کو فائد مند بناتے ہیں ریٹھے کے فوائد جانئے اور اپنی زندگی آسان بنائیں آدھے سر میں درد کی شکایت سے بچنا ہے تو ریٹھے کو پیس کر رکھ لیں جب تکلیف محسوس کریں اس کو شہد اور گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں آپ کو جلد افاقہ ہوگا دمے کے مرض میں سانس صحیح سے نہ آنا سانس لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا اور ناک کا بند ہونا ایک عام بات ہے ایسے میں اگر آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل ریٹھے کی چائے بنا کر پییں گے تو آپ کو جلدی ہی فائدہ ہوگا ایک کپ پانی میں ایک ریٹھا ڈال کر پکائیں دس منٹ کے بعد اس کو چھان کر پی لیں مرگی کی بیماری انتہائی تکلیف دے اور خطرناک ہے ایسے میں مریض کو دورے کسی بھی وقت پڑھ سکتے اس کے لیے آپ ریٹھے کو پیاز کے ساتھ طوے پر بھون کر اس کا پودر تیار کر لیں جیسے ہی دورہ پڑے یہ سنہا دیں اگر روزانہ اس کو دودھ کے ساتھ تھانکیں گے تو مرگی کی بیماری کنٹرول میں آ جائے گی ریٹھے سے ٹیومر کا علاج ممکن ہے جس میں ہونے والی رسولیوں کے لیے اس کے پتوں کا رس استعمال کرنے سے یہ ختم ہو جاتی ہیں اس میں جسم پر موجود خلیوں کا غیر معمولی نشو نما کو روکنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ جسم پر موجود اضافی چربی اور کولی سرویل کو روکنے میں مدد دیتا ہے کچھ لوگوں کو کمزوری کی وجہ سے بےہوشی ہو جاتی ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزانہ دو چمچ دہی کے ساتھ ریٹھے کا پودر ایک چمچ مکس کریں اور ناشتے کے بعد کھالے یہ اچھا ٹانک بھی ہے اور طاقتور بھی ہے لکوا ہو جانے کی صورت میں مریض کو ریٹھے کا چھلکہ پیس کر اس کے برابر وزن میں گوش شامل کر لیں اور اس کی گولیاں بنا لیں یہ گولیاں مریض صبح شام استعمال کریں تو لکوا ختم ہو جائے گا لیوز موشن ہونے کی صورت میں ریٹھے کو پانی میں اُبالی اور جب پانی میں جوش آ جائے تو آدھا چمچ حلدی ڈال کر پی لیں یہ ہر قسم کے لیوز موشن کو ختم کرنے کا آسان اور فائدہ مند طریقہ ہے شوگر کی وجہ سے ناخونوں میں فندس پڑ جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریٹھے کے پانی میں پاؤں کو پانچ منٹ بھیگویں اور زیتون کا تیل لگائیں ناخون جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے